جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی جنہیں وصفصوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہگ گئے السلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے آپ سب کی فرمائش کے مطابق کونسٹیپیشن یعنی کہ کبز کی شکایت بہت ہی کومن پرابلم ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہوتی ہے اور یقین کریں کہ ہماری بہت زیادہ جو ایکنی پرابلم ہوتی ہے اور جو ویڈ گین کی شکایت ہوتی ہے وہ بھی اسی کی وجہ سے ہوتی ہے کئی دفعہ جب ہمیں نیچرل کال ہو رہی ہوتی ہے جس وقت ہمیں واش روم جانے کی ضرورت ہوتی ہے تب بھی ہم اس چیز کو نگلیک کرتے ہیں اور ہم نہیں جاتے اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے فائبر کا استعمال کم سے کم کرنا فلویڈ انٹیک کو کم کرنا ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل نیند ہم کم لیں ٹینشن ہم زیادہ لیں بہت زیادہ انیلجیسکس کا استعمال یعنی کہ پین کلرز کا استعمال جب ہم بہت زیادہ ہم اپنے ڈائیٹ کے اندر کرتے ہیں تب بھی ایسا ہو جاتا ہے فریگننسی میں بھی ایسا ہو جاتا ہے اس کے جو سائنن سیمٹمز ہوتے ہیں اس میں کئی دفعہ نوزیا وومٹنگ بھی ہو سکتا ہے آپ کی کوٹڈ ٹنگ ہو سکتی ہے چیز ڈیسیزز ہیڈ ایکس ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کا اپڈومنل ڈسٹینشن ہو رہا ہے آپ بہت ڈسکمفرٹ فیل کرتے ہیں پھر وزن تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے انفرنس کے اندر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اپڈومنل ڈسٹینشن ہو جاتی ہے سی پلس پلس ہے بچہ بہت رو رہا ہے اور ان کو ہم بوائل ملک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سانف اور اجوین بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ڈاکٹرز کو دکھانا پڑتا ہے اگر آپ کی یہ پرابلم ریلیو نہ ہو اور ہم اس میں جو ہے وہ فلویڈ انٹیک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھانے کو کہتے ہیں فروٹس اور ویجٹیبلز کا استعمال زیادہ سے زیادہ کو کہتے ہیں نین کے بارے میں بھی کہتے ہیں آپ اس کو پورا کریں اپنی ڈائیٹ جو ہے وہ سب سے پہلے کہتے ہیں لیکن اگر آپ بہت زیادہ کر رہے ہیں آپ کا ٹائم ٹیبل صحیح نہیں ہے آپ نے اپنے آپ کا ایک پروپر سسٹم نہیں بنا کے رکھاوا تب بھی کانسٹیپیشن کی شکایت ہو جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت کم کھا رہے ہیں تب بھی ایسا ہی ہو چائے اور کافی کا استعمال پیز کم سے کم کیا کریں اس کی وجہ سے بہت کپس کی شکایت ہوتی ہے اپنے زندگی سے وائٹ کلر کو نکالیے یقین کریں کہ وائٹ کلر اگر آپ نے نکال کے براؤن کلر آپ اپنی لائف میں لے کے آئے ہیں تو تب بھی آپ کی یہ پروپلم جو ہے وہ بہت حد تک سالو ہو جاتی ہے پانچ میلز اپنے لیجئے بہت زیادہ چیو کر کے کھائیے جو بہت زیادہ ہمارے بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ کھانے کو پروپرلی چیو کر کے نہیں کھا رہے ہوتے ہیں تو تب بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ لوگ جو ہے اس کی وجہ سے پھر یہ کرتے ہیں کہ لگزیٹیوز استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ کنڈیشن اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے تو فروٹس لیں گریپس ریزنز اپل پپایا پیرز مانگوز گواوز جتنا زیادہ سے زیادہ لے سکتے ہیں پانی لیں آپ نے ووک کرنا ہے آپ نے پروپرلی جس وقت آپ کو کال آ رہی ہو آپ نے اس وقت ٹوائلیٹ جانا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اپنے آپ کو روک کے نہ رکھیں اور ایکسرسائز کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے وہ لوگ جن کی بلکل بھی اور پھر یہ کرونک حد تک بڑھ جاتا ہے تو آپ کے فائیو میلز جو ہیں وہ بھی ہونے بہت زیادہ ضروری ہیں اور کوشش کریں کہ آپ کی لائف میں پوٹیٹوز کالی فلار جس کام پھول گو بھی کہتے ہیں کافی ہے پمکن ہے وہ جو ہے وہ کم سے کم ہو جن لوگوں کی ڈائیٹ کے اندر گوشت کا استعمال مچھلی کا استعمال انڈوں کا استعمال جو چلے جاتے ہیں کیٹو ڈائیٹ کے پر چلے جاتے ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو ان کو بھی کانسٹرپیشن کی شکایت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا استعمال پلیز کم سے کم رکھیں اور پانی کی فروٹس اور ویجٹربلز کی کونٹیٹی بڑھائیں مگر یہ والی چیزیں کم کریں سیسمی آئل، مسترڈ آئل، کوکنٹ آئل وہ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اچھا ہے ان چیزوں کے لیے کریلا، بینگن، گو بی، ٹیمارٹر، سالڈز یہ والی چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی ہیں تو اس کو آپ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ سگرٹ سموکرز ہیں جو سگرٹ سموکنگ بہت زیادہ کرتے ہیں وہ اس کو کم کریں مارننگ بھوک بہت اچھی ہے کانسٹرپیشن دور کرنے کے لیے نماز بہت اچھی ہے مارننگ صبح سب آر کے سب سے پہلے پانی پینا وہ کانسٹرپیشن دور کرنے کے لیے بہت اچھا ہے سپائسز کا استعمال بہت اچھا ہے آپ کے کانسٹرپیشن کو دور کرنے کے لیے کالی مرش، ادرک، لسن، الائچی ہے یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں کیومن، فینیگرک سیڈز ہیں آپ نے الائچی کا پاوڈر بنا کے رکھاوا ہے اور حلدی گرم دودھ کے اندر اگر آپ رات کو سوتے وقت لے لیتے ہیں اس کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کا کونسٹرپیشن کو دور کرنے کے لیے اچھا ہے اسپکولا ہسک جو ہے وہ بہت ہی بہترین ہے اور یقین کریں کہ یہ اپنے پاس ایک جار بنا کے رکھی ہے آپ دیکھیں یہ پورا مکسچر ہے اس toi اسپکولا ہسک ہے اسکے اندر اگر میں گھوڑ سے آپ کو دکھاؤ ہوں اس میں سن فرار سیدز ہیں اسکے اندر میتھی دانا بھی موجود ہے vi Entertainer بھی موجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ سب سے زبردستoping کو добавl gegب projects آپ دیکھیں وہ بھی موجود ہیں اور اسکے اندر فلیک سیدز ہیں میتھی دانا ہے اسپکولا ہسک ہے یہ اپنا پورا آپ جار بنا کے رکھ لیجئے اپنے تماغہ اور اس کے اندر مختلف سیڈز آپ نے ڈال کے رکھے ہیں چیا سیڈز فلاک سیڈز ہے پنچ اف اجوین ہے اور یہ آپ نے زبردست سا اپنا جار اپنے پاس بنا کے رکھا ہے صبح صبح جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک گلاس لینا ہے گرم پانی اور اسی کے اندر آپ نے ون ٹیبل سپون اس کا جار کے اندر سے آپ نے لے کے اور اس میں ڈالنا ہے اور یہ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اتنا زبردست اس کا ریزلٹ ہے کہ آپ کو اتنا اچھا فیل ہوگا جس کی کوئی حد نہیں مگر پلیز اس بات کا آپ ضرور دہان کیجئے کہ جب آپ یہ ون ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں اس کے اندر تو اس کو تھوڑا بھگو کے رکھیں اور اس کے بعد اس کو اوور نائٹ آپ سوک ضرور کر کے رکھیں اگر آپ اس کو سوک کر کے رکھتے ہیں سپیشلی چیا سیڈز کو تو آپ دیکھیں کہ یہ سویل کر جاتے ہیں یہ میں آپ کے سامنے اس کو سوک کر کے رکھ رہی ہوں اور یہ آپ اوور نائٹ اس کو بھگو کے رکھیں اور اگلے دن آپ اس کا صبح صبح اگر استعمال کرتے ہیں ویسے بھی نیم گرم پانی کا استعمال جو ہوتا ہے آپ دیکھئے بلکل آپ کے سامنے پورا مکسچئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹل ہو رہے ہیں سیڈز چیا سیڈز ہیں فینیو گریگ سیڈز ہیں سل فرار سیڈز ہیں سپگولہ ہس کے نیچے اور اگلے دن صبح اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ کی کانسٹیپیشن بہت زبردست طریقے سے ریلیو ہو جائے گی پیٹ بہت اچھے طریقے سے آپ کا صاف ہو جائے گا ویٹ لوس میں اس کے بہت زبردست ریزلٹ ہیں اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا سمجھے کہ آپ کا یہ ڈائیوریٹک کا اس سے ریزلٹ آئے گا اور اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ہے اس میں آپ بلک پیپر جو ہے وہ بھی پینچس کے اندر ڈال سکتے ہیں اس کو آپ کر کے دیکھئے you will feel good ویٹ لوس میں اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں کانسٹیپیشن پہ آپ لوگوں کے بہت قویشنز تھے کہ ڈاکٹر آئیشہ پلیز ایک ویڈیو آپ کی آنی چاہیے کانسٹیپیشن کے بارے میں تو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیئے اب آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیے تاکہ نئی ویڈیو جو ہے آپ کو ہمارے سامنے ضرور مل جائیے اور اپنے کمنٹس ہمیں بتائیے اور انشاءاللہ پھر آپ سے ضرور ملکات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ اور خدا حافظ